چھتیس گھڑ کے دنتے والا میں نکسلی حملے میں دو جوان چہید ہو گئے ہیں اور اس حملے میں ایک میڈیا کرمی کی بھی جان چلی گئی ہے جو دور درشن نیوز سے ہیں یہ حملہ ارنپور تھانک شیطر کے نیلا وائیہ کے جنگلوں میں ہوا ابھی فیلحال نکسلیوں اور پولیس کے بیچ موٹیویڈ جاری ہے وہیں ایس پی گھٹنا ستھل کے لئے روانہ ہو گئے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں نکسلیوں نے حملے کی چیتابنی بھرے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں سمیس سمبرتہ ہمرا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمرا ارنپور میں ٹیم پر یہ حملہ ہوا ہے آپ بھی وہاں پر موجود ہے کتنا خطرمہ کے علاقہ اور ابھی فیلحال کیا سیچویشن ابھی بھی کیا وہاں پر انکاؤنٹر ابھی بھی موٹیویڈ جاری ہے بلکل ابو پیش آپ نے وہ چیتابنی بھی دیکھی ہوگی ہے چیتابنی ہم نے گھتی ہوئے ہم کونڈرے میں گئے سکمہ کی اندر کچھ آراستے ہیں جہاں پر چیتابنی سڑکوں پر لکھتی ہوئی تھی پیڑوں پر لکھتی ہوئی تھی اس نے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دائرے میں تمامی کوئی علاقے آتی ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے کیونکہ وہ آسان ہے ایم بوش لگانا بہت ہی انٹرنل اداقہ ہے وہ جہاں سے ہم لوگ آئے تھے گھنٹے وارہ کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں چار سی آر پی ایف کیمپ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ہم چوک کہہ سکتے ہیں میڈیا پر حملہ ہوا ہے حالانکہ میڈیا کے لیے یہ خبریں آنے لگی تھی یہاں پر جو لوکل اکبار ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ چرچائے میڈیا نہ کرے یہاں پر بہت ساری باتیں چناؤں کو لے کر یہاں پر نہ کرے اس طرح کی بھی چیتابنی آنے لگی تھی اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہم نے یہ گھٹنا سنی ہے کہ جہاں پر میڈیا کرمی کو نشانہ بنایا گیا ہے دو جوان بھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں میرے ساتھ میں سہیوں کی سنجیب ہیں ہماری پوری ٹیم اس راستے سے ہو کر آئی ہے اور وہ ذرا آپ کو اور بتائیں گے سنجیب یہ پورا راستہ کے 20 سے 30 کلومیٹر کے دائرے میں آتا ہے چیتابنی پہلے سے جاری ہو چکی تھی بہشکار ہو رہا تھا جی جیسے طریقے سے نقشلی جو ہے ویدھان سبھا چناؤں کو لے کے ہمیزہ سترک رہتے ہیں اور بڑی واردات جو ان کو کرنے کا جو ان کا رہتا ہے تو وہ کرتے ہیں اور اس کی جیتابنی جو ہے ہم نے کل سارا سمیں سب سے پہلے وہاں پہ جاری کر دی تھی کہ ان علاقوں میں جانا آسان نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں پولیس کی وہاں پہ بہت بڑی چوک ہے کہ انہی علاقوں میں سابدھانی برتنی چاہیے ہم نے کل ایس پی سے بات کی تھی کہ کچھ بڑے لیڈر جو ہیں آندر پردیس سے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کچھ نقشلی جو واردات ہیں کوئی بڑی گھٹناوں میں ہو سامی ہوئے ہیں بھپیش ایک اور یہاں پہ انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں کہ آئی دی کی طرف سے انپورٹس آنے لگے تھے کہ یہاں پر نقشلی بڑی تعداد میں بورڈر کروس کر کے آئے ہیں اس کے باوجود یہاں پر اتنی بڑی چوک اور بہت کم ریڈیس ہے وہ پورا علاقہ جو گھٹناوں کی جگہ جانا جاتا ہے اس لیے وہاں پر سی آر پی ایف کیمپ تینات کیے گئے تھے ابھی حال میں ہی چار سی آر پی ایف کیمپ اور اس پورے روٹ پر حملہ ہونا اسی لیے ہم بول رہے ہیں کہ ایک بڑی چوک ہے حمرہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے علاقے کے بارے میں آپ نے بتایا 20 سے 30 کلومیٹر کا علاقہ آپ وہاں پر ریپورٹنگ کر کے نکلیں ہیں یہ جو چیتابنیوں لگی ہوئی تھی ان کو بھی آپ نے اپنے کیمرے میں قید کیا ان چیتابنیوں میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا اور لوگ وہاں پر کتنے ڈرے سہمے ہیں ان چیتابنیوں کے بعد ان دھمکیوں کے بعد دیکھئے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم متدان کریں گے جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں کیمرہ آن ہوتا ہے لیکن جب ہم آپ دی ریکارڈ ان سے بات کرتے ہیں تو باتیں کچھ اور نکلتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہشکار کیوں ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہشکار اس لیے ہے پولیس کے بڑے عدی کاری بتا رہے تھے کہ دو جوان شہید ہوئے ایک پترکار جو کی دور درشن کے کیمرہ مین تھے ان کی بھی اس میں موت ہو گئی ہے دو جوان اس میں شہید ہوئے ہیں نقسلی ہڈما کی آمد کی خبر ہے یہاں پر چھتیس گھڑ میں نقسلی حملہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کچھ دیر پہلے ہماری سمجھ کی ٹیم بھی اس راستے سے گزری تھی سمجھ سمجھت ہمرا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمرا دی آئی جنے بھی دو جوانوں کے موت کی پشتی کی ہے اور اچھی اتانان جو کی کیمرہ مین تھے دور درشن کے ان کی بھی موت ہوئی بتائی جا رہی ہے کیا لگتا ہے کہ علاقے میں بڑی تعداد میں نقسلی تھے اس کی جانکاری پولیس کو تھی اور کیا جو سیکیورٹی لیپس مارا جائے الیکشن سے پہلے بڑا سیکیورٹی لیپس ہم بلکل بلکل بھپش سیکیورٹی لیپس مارا جائے کیونکہ آپ انٹیلیسنس فیلیور یہاں پر نہیں بول سکتے ہیں آئی بی نے دو دن پہلے یہ انپوٹ دے دیئے تھے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں آئے ہیں دوسرا میں آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گی بات کہ دکشن بستر جس میں سکمہ بیجاپور دنتیوارا آتا ہے وہاں پر ایک جو کمانڈر ہے گڑیش اس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا وہ ہم سب لوگوں کے پاس پریس نوٹ بھی آیا تھا اس میں ہی صاف لکھا ہوا تھا کہ نیتا نہیں آسکتا سبائے نہیں ہو سکتی چناؤ پرچار نہیں ہو سکتا لیکن وہاں پترکار آسکتے ہیں پترکار اندرونی لاکھوں میں آ سکتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جنتا کیا سوچتی ہے کیا آدھیباسی سوچ رہا ہے اپنے آپ کو لے کر ہمیشہ سے آسورکشت بھابنہ اس کے اندر پیدا رہتی ہے اور یہ پترکار پر حملہ کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ جو بہت اصولی کہے جاتے ہیں نکسلی کہ اپنی بات پر پکے ہوتے ہیں اصولی ہوتے ہیں پترکاروں پر وہ حملہ نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں ایک ان کی بات پر بھی ڈینٹ پہنچتا ہے یہ سراسر دھوکہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل دن پہلے دو پترکاروں کو نشانہ بنایا جس پر نکسلی کمانڈروں کی طرف سے جو بات آئی نکل کر وہ یہ کہ یہ حملہ دھوکے سے ہو گیا یہ دھوکے میں ہوا حملہ یہ حملہ نہیں کیا تھا یعنی کہ ایسا نہیں ہے اب سلسلے وار طریقے سے پترکاروں پر حملہ ہو رہا ہے سنجیب پترکاروں پر حملہ جو نکسلی ہے وہ خوف پیدا کرنے چاہتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو ٹارگٹ ہوتی سے سرچھا بھل ہوتے تھے لیکن اب پترکار ہو یا عام آدمی ہو یا بچے ہو ان کو بھی نشانہ بنایا تو کہیں ان کی کرنی اور اس میں سوچ میں کافی انتر یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ ایک بہت گمبیر معاملہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ایکسن ہوئے تو جنہیت کے مدے جو ہے پترکار اٹھاتے ہیں وہ کسی کے پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں کسی بندے کے نہیں ہوتے ہیں تو اس کو لے کے اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے جی اور جو پریسٹوٹ آیا اس میں کہا گیا تھا ان لوگوں کی طرف سے کہ اندھرونی راکھوں میں آ سکتے ہیں پترکار اور اس کے بعد یہ حملہ جو پترکار ہیں جتنے بھی دل بنتے ہیں تو یہ دل جو ہوتے ہیں الہ گلہ ہوتے ہیں انٹی ہوتے ہیں گنیس نے یہ پتر جاری کیا تھا لیکن یہ جروری نہیں ہوتا ہے کہ جتنے بھی دل بنتے ہیں وہ اس کو فالو کرو تو کہیں نہ کہیں یہ چوک وہاں پہ جرور ہوئی ہے نقسلیوں سے بھی اور سرکچہ بلو کی جیدہ چوک آتی ہے کہ ان علاقوں اگر اتنی فورس آنے کے بعد بھی حملے ہوتے ہیں تو یہ اس کا جمعیدہ کون ہو اور بپیش ایک اور انفرمیشن میں آپ کو دینا چاہوں گی جو بی جے پی لیڈر پر کل حملہ ہوا ہے نقسلیوں کی طرف سے وہ اسی علاقے میں آتا ہے تو اب آپ سمجھئے کہ ایسا کیا ہے کیا گشت نہیں لگا جا رہی ہے پیٹرولنگ کم ہو رہی ہے سی آر پی ایف کی طرف سے آخر اس طرح کے حملے ابھی بھی جا رہی ہیں اور اسی ریڈیس میں ہے کچھ کچھ کلومیٹر کے دائرے میں ہے دس سے بیس کلومیٹر کا دائرہ ہے یہ آخر کیوں سی آر پی ایف کی طرف سے ررمیتی بنانے میں کہ نقسلی کس طریقے سے حملہ کریں گے پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا فیلئر اس کو کہیں گے ہمرا کیا یہاں پر آپ کے ساتھ آ کیونکہ آپ کھل گراؤنجیو میں موجود ہیں کہیں دنوں سے پہلے بھی آپ وہاں پر ریپورٹنگ کرتی رہی ہے اور اگر آپ کے ساتھ سمجھا جاتا کی بات کریں تو وہ وہی کے ہیں ستھانیو ریپورٹر ہیں وہ وہاں نقسلیوں کی کارپنالی کو جانتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں کیا لگتا ہے کہ کیا جب پولیس کے پاس یہ انفرمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر نقسلیوں نے بڑی تعداد میں گھسپیٹ کی ہے یا وہاں پر موجود ہیں تو کیا پولیس کتراتی ہے اس علاقے میں جانے سے بچتی ہے ٹال مٹوڑ کرتی ہے جب تک کہ کوئی واردات نہ ہو جائے مجبوری میں جانا پڑتا ہے پولیس کو بلکل بلکل روپیش میں یہ ضرور سنجیب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک وار ہے جیسے کہ آپ دیکھئے کہ یہاں پر چناؤ ہے چناؤ کے مدن نظر یہاں پر جو جوان ہیں ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے الگ الگ پردیشوں سے بلائیا گیا ہے فوج کو یہاں پر تیناتی کے لیے ون اس ٹو فورٹین کا ریشیو ہے بوپیش یہاں پر اتنی تعداد آپ کو لوگوں کی نہیں ملے گی جتنی تعداد آپ کو جوانوں کے یہاں پر ملے گی اس کے باوجود یہاں پر حملہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے یہاں پر ان لوگوں نے فوج بڑھائی ہے تو یہ ان کا جوابی طریقہ ہے نقصالیوں کا کہ ہم اپنی بھی تعداد اتنی ہی بڑھائیں گے آپ اتنی تعداد بڑھائیں گے تو ایک طریقے سے چناؤ جو ہے یہ وار کی شکر لے چکا ہے یہاں پر چناؤ آم چناؤ کی طرح بلکل بھی نہیں ہے سنجیب بھپیش کا ایک سوال ہے کہ کیا جو پولس ہے یا جو جوان ہیں جو آئی بی کا انپوٹ آ گیا لیکن پھر بھی وہ اگر جا رہے ہیں وہاں پر کس طریقے کی چوک کہیں گے اس کو یا ان کی مجبوری بھی ہے ان علاقوں میں جانا سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر باہر کی جو فورس آتی ہے تو جب باہر کی جو فورس وہاں پر آتی ہے تو اس کا ایک ماسٹر پلان بنتا ہے کہ کیسے ان کو مو کرنا ہے کن راستوں سے ان کو جانا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ فیل ہوا ہے اور جو نقسلیوں کا جو نیٹورک ہے جو انپوٹ ہے وہ پولیس سے ٹیج ہے یہ ہم اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی گھٹنا ہے بار بار ہوں گی اگر جو باہر کی فورس آئی ہے اس کو لے کے جو پلاننگ ہے وہ پہلے کلیر ہو کیسے ان کو جانا ہے کنی علاقوں پر جانا ہے کیسے ان کو مو کریں گے تو یہ انپوٹ کی جو مردلہ پولیس کی جو انپوٹ ہے وہ وہاں پہ فیل ہے اور نقسلیوں کا جو انپوٹ آؤٹپوٹ ہے وہ پولیس کی اوپر بھاری پڑ رہا ہے جس سے کی نقصان جو ہے وہ پولیس کو لگاتار ان علاقوں میں ہو رہا ہے بلکل اور کون کون سے علاقے پڑھے تھے جہاں جہاں گھٹنا ہے بہت زیادہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد سیار پی ایف کیمپ لگائیں گے جی کودور ہے نہکانار ہے اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں اور دس کلومیٹر کے اندر میں چار پولیس کیمپ بھی ہے سیار پیو کے کیمپ ہے اس کے بعد بھی ان علاقوں میں گھٹنا ہوتی ہے تو ایک پولیس کی اوپر بھی ایک سوالی نیسان یہاں پہ جوڑ لگ رہا ہے جی بپیش ہمرا ایسے میں اب آگے پولیس کی رنیتی کیا رہے گی کیونکہ میڈیا بھی وہاں پر جائے گا نیتا بھی جائیں گے جن سبحہ کرنے ایسے میں سیکیورٹی کے انیجمنٹس اپنی رنیتی میں کچھ بدلاف کرنا ہوگا پولیس کو اردسانک بلوں کو تاکہ وہاں چناؤ شانتی پون سمپن ہو سکے بلکل تب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی سارا سمجھ کی ٹیم کی طرف سے اب اوپیش کہ میڈیا پر حملہ کیا گیا ہے اور میڈیا پر حملہ کرنا بلکل بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ میڈیا جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ جنتہ کی آواز اٹھاتا ہے ہم لوگ گاؤں گاؤں دور دور جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی سمسیاؤں کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہی لوگ جو ہیں سرکار تک بہت ساری باتیں پہنچاتے ہیں تو یہ حملہ کہنا کئی درشاتہ ہے کہ نقسلی اب بوکلا سے گئے ہیں جس طرح سے جوانوں کی تعداد بڑی ہے یہاں پر بستر میں خاص کر دکشن بستر جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو علاقہ کہا جاتا ہے دکشن بستر جہاں پر بیک فوٹ پر نقسلی آ جائیں گے ہماری ابیشک پلک جی سے بات ہوئی تھی جو آئی پی ایس ہیں انہوں نے ہمیں کل یہ بیان دیا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ نقسلی بیک فوٹ پر ہیں لیکن بی جے پی لیڈر پر حملہ ہونا یعنی کہ وہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نقسلی ایک بار پھر سے آکرامک ہو رہے ہیں اور روزانہ ایک نیا پلان کے ساتھ وہ یہاں پر حملہ کر رہی ہیں ایمبوش لگا کر اور جو علاقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ علاقہ ایسا ہے کہ گھاٹیاں ہیں وہاں پر اور وہاں پر جھاڑیاں ہیں جنگل ہے بہت زیادہ جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اور وہاں پر ایمبوش لگانا ان لوگوں کے لیے کیسے احسان ہو گیا جب جنگل میں فوج ہوتی ہے باقاعدہ وہاں سرچنگ ہوتی ہے پورے ایکیپمنٹ سے لیز ہیں وہ لوگ اور پھر بھی یہاں پر اتنا بڑا گھٹنا ہونا اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سٹریٹیجی میں بدلاؤں کی بے حد ضرورت ہوگی اور شاید جو سبھائیں کرنے کے لیے تھوڑی بہت ہمت نیتا جھٹا رہے تھے کہ صبح صبح وہ سبھائیں کر رہے تھے اندر جا کر شاید وہ بھی اب گاؤں سے میں نہیں جائیں گے اور وہ بچنے کی کوشش کریں گے وہاں پر کیونکہ اب یہ اٹیک کی جو تعداد ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں بستر میں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو گھٹنائے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں ہمرا کیا لگتا ہے کہ اسی علاقے کے یہ نقسلی ہیں یا اور دور دراج کے علاقوں سے بھی یہاں پر نقسلی اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر چناب ہے اور یہاں پر ایسی وارتاتوں کو دے کر اپنی اپرستیتی درج کروائیں گے کہ وہ ابھی بھی طاقتور ہیں ان کا گراؤنڈ جیرو پر جو نیٹورک ہے وہ پولیس سے اردشانی بلوں سے زیادہ سٹرونگ ہے کیا لگتا ہے یہ ستھانی اردشانی ہے دیکھیں یہ کہنا تھوڑا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہاں پر ہم میں ایک بات ضرور کہوں گی آپ دکشیر بستر کو لے لیجئے آپ جیوگرافیکل اگر دیکھیں تو سکمہ دنتیوارا اور ساتھیج اور علاقے ہیں یہاں پر بیجاپور ہے جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے گھٹنا ہوئی تھی یہ سب بورڈر سے سٹے ہوئے علاقے ہیں ہوتا ہے تو اگر آنگر کا یہ اوڑیسا کے نقسلی ہیں تو وہ ادھر آ جاتے ہیں تعداد ان کی بڑھ جاتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے بھپیش کہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں ایک کامرامن کا ڈیٹھونے کا جانس ہے لیکن ابھی پورے ڈیٹل ہمارا پارٹی واپس آئے گا تب ہی ہم کو بھی پھائید ہے ابھی ہمارا ایک سب انسپیٹر ایک سائے کا رکشک اور دون دشنی اس کے کیامرامن تین لوگ اس گھٹا میں شہید ہونے کا اور دو ہمارا آرکشک گھائل ہونے کا جانکہ رہی ہے اوڑیٹ ڈیٹل توڑی در پشاڑ نہیں سکتا آرکشت اپنے سے رائپور لے آئے جائے گا تو پولیس کے بڑے دکھا رہی تھے بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے یہ گھٹنا کو انجام دیا گیا کون کون اس میں زکمی ہوا کون کون اس میں شہید ہوا سمجھ سمباتا تو ہمارا ہمارا ساتھ موجود ہیں ہمارا جب آپ پہلے چناف کا دورہ کرنے کے لیے دنتے والا گئے تھے چھتیس گھڑک آپ نے دورہ کیا تھا کئی علاقوں میں آپ گئے تھے بستر بھی گئے تھے آپ کیا لگ رہا تھا کچھ ہماری ریپورٹنگ سے کچھ نقسلیوں نے سرینڈر کیا تھا یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ایسے کچھ انپوٹس ہیں کہ جو نقسلیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ انفرمیشن دینے کو تیار تھے پولیس کی اردشانک بلوں کی مدد کرنے کو تیار تھے ٹیلی ویجن پر لائیو سرینڈر ہوا تھا آپ کی ریپورٹنگ کے بعد کیا مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے نقسلیوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ساتھ اب چھوڑ رہے ہیں لوگ لوگوں کا من ہم سے وچلیت ہو رہا ہے اور ایسے میں اپنی تعداد دکھانے کے لیے اپنی طاقت دکھانے کے لیے لوگوں کو اور جوڑنے کے لیے اس طریقے کے حملے دیکھیں بھپیش یہاں پر سرینڈر بس ہمارے چینل میں کیا پہلی بار ایسا تھا وشتو شتری اس کا نام تھا اوڑیسا کا تھا وہ نقسلی ایک بڑا کمانٹر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ سرینڈر یہاں پر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے وجہ یہ ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ ان کی وچار دھارہ میں بدلاؤ آ رہا ہے وچار دھارہ اب نقسلیوں کی وہ نہیں رہی ہے جس سے نقسلی جو ہیں جو دس سال جنہیں ہو گیا ہے یا بارہ سال ہو گیا ہے اب وہ عوبنے لگے ہیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اپنے لوگوں پر اتیچار کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو ان کا ایک کہے کیڈر وہ ٹوٹ رہا ہے ادھر ادھر سرینڈر وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ایک مکہ دھارہ میں آنا چاہتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہاں پر جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ نقسلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چناؤ ہم نہیں ہونے دیں گے ہماری اپنی ایک سرکار ہے ہم اپنے طریقے سے آدیواسیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کا اپنے اصون ہیں جو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جنگل اس کو پنشمنٹ دیتا ہے اس کو سزا دیتا ہے تو یہاں پر ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وارس ہی چھڑ گئی ہے یہاں پر اور یہ بڑھتا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اور یہ چیز میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ گھٹنائے مجھے لگتا ہے بڑھیں گی اور آپ نے پوچھا پچھلا دورہ تو پچھلے دورے میں اتنی شانتی نظر آ رہی تھی کہ لگنی رہا تھا کہ کوئی حملہ ایسا چناؤ کے وقت ہوگا شاید باتشیت کر کے بھی یا پھر ان کو موٹیویٹ کر کے یا کنونس کر کے لوگوں سے کہ مدان کندروں تک لائے جائے گا لیکن اب یہ حملہ بتاتا ہے کہ بارہ نومبر تک بہت کچھ تبدیلیاں یہاں پر دیکھی جائیں گی اور وشنو شیطریے جو ہمارے ہاں جنہوں نے سرنڈر کیا رائیپور آفس میں سارا سمیہ کے انہوں نے صاف کہا تھا کہ پلاننگ ہو رہی ہے بقاعدہ یہاں پر گھٹناوں کے لیے اور جو باہر سے سی آر پی ایف آ رہی ہے جو باہر سے جوان آ رہی ہیں یہ ان کے لیے پلاننگ ہے ان پر گھٹنا کی جائے گی تو یہ آپ دیکھئے کہ گھٹنائی شروع ہو چکی ہیں بہت کم ٹائم بچا ہوا ہے اور اس لیے ہاں سے ہم کہیں گے کہ سٹیٹیجی اپنی رڑنیتی شاید سی آر پی ایف کو یا پولیس کو بدلنی ہوگی ان کو جنگل میں کم سے کم کیونکہ جنگل میں جب آپ اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں کئی کلومیٹر کے دائرے میں تو وہاں پر انہوں نے لینڈ مائنز یا سپائکس لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس سے کیسے بچنا ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی بپیش ہمیں لگتا ہے اور اب دیکھتے ہیں ابیشیق پالب کیا کہتے ہیں کیونکہ کل ابیشیق پالب نے بھی یہ انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ہم بہت ایلرٹ ہیں اور گھٹنائی نہ ہو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نئے بوت بنائے جا رہے ہیں زیرو پرسنٹ ووٹنگ ہوتی ہے جہاں پر بالکل ووٹنگ نہیں ہوتی کئی پر ٹین پرسنٹ ہوتی ہے کئی پر ٹوینٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ اندرونی انٹرنل علاقوں میں جاتے ہیں تو زیرو پرسنٹ ووٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پر جو آئی پی ایس ابیشیق پالب ہے انہوں نے بولا تھا کہ ہم یہاں پر نئے بوت بنائیں گے نہیں کریں گے سیکیورٹی کی مانگ کر رہے ہیں اور پرشاسن کے سامنے دوگنی چنوٹی جو دو چار پانچ دس پرسنٹ ووٹنگ کرنے جا بھی رہے تھے ان کو بھی اگر اس طریقے کی دھمکیاں ملیں گے اور اس طریقے کی حملیاں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے مند میں بھی ڈر ہوگا اور ان کو پولنگ بوت پر لانے کے لئے سرکار کی پولیس کی کیارانی تھی دیکھیں میں جب یہاں پر جاتی ہوں دکشن بستر میں گاؤ میں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ یوبا ایک تو بہت کم ہے یوبا پلائن ایک بہت بڑا مددہ ہے یوبا یہاں سے جا چکے ہیں کیونکہ یوبا اپنے لئے زندگی کھوج رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک عام زندگی جیئیں ہم روزانہ خون خرابہ اس طرح سے زندگی میں جو پریشانی آ رہی ہیں اس سے دور ہٹیں اپنے لئے وہ تمام چیزیں جو ہیں مہیا کروائیں جیسے عام لوگ رہتے ہیں تو یوبا یہاں سے پلائن کر چکا ہے بہت کہیں گے بہت بڑی تعداد میں آپ جب گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو ایک بوڑی سی کوئی عورت ملے گی وہاں پر چھوٹے بچے ملیں گے بس یہ سکمہ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آندرپردیش سے لگا ہوا علاقہ ہے دوسرا آپ دنتے والا آتے ہیں دنتے والا میں بھی کموبش یہی حال دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس سے سمجھیں کہ جو نیکس جنریشن ہے یعنی کہ یہ جنریشن ہے یہ بدلاؤ چاہتی ہے یہ نہیں چاہتی کہ وہ در میں رہے وہ دو طرف سے پس رہی ہے یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف نقسلیوں کا ہی غصور ہوگا باقی جو یہاں پر چیزیں چل رہی ہیں یا پولٹیکلی جو چیزیں چل رہی ہیں اور راجنیتی کے پوائنٹ اپ ویو سے جس طرح سے منگلیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو وہ ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھیں کا بستر کے حل نہیں ہے حل کچھ اور ہے حل یہ ہے کہ باتچیت کرنا ہوگی اور کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک بڑی فوج کھڑی کرنا ایک سمجھان نہیں ہو سکتا کم سے کم بستر کے لیے اور آپ کا جو ایک سوال تھا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو لوگ تو پہلے سے دہشت میں ہیں آپ جائیں گے پوچھیں گے تو کہیں گے مدان کریں گے لیکن اگر انگلی پر کسی کا نشان بھی ہوگا ووٹ کا تو اس کی انگلی کار دی جائے گی اس کو مار دیا جائے گا یہ ان کو معلوم ہے ہمرا جہاں حملہ ہوا ہے کل آپ وہاں پر موجود تھی آپ نے وہاں سے ایک ووکٹ رو کیا تھا وہاں پر حالات کا جائزہ لیا تھا پہلے اپنے درشکوں کو وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کریں گے چتابنی اب یہ پیڑوں پر چتابنیاں لکھی ہوئی ہیں اور میں اپنے کیامرامین آجاجی سے کہنا چاہوں گی کہ چتابنی آپ کو دکھائیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے پندرہ سال میں چھتیز گھڑ کا کیا وکاس یہ ہمیں پڑھا نہیں جا رہا ہے حالانکہ ہمارے جو پرتکار ہیں ہم ان سے کہیں گے آپ پڑھ کے بتائیں کہ کیا لکھا ہوا یہاں پر پندرہ سال میں چھتیز گھڑ کا کوئی وکاس نہیں ہوا آگے جو مددہ نے چھتیز گھڑ یا بہشہ میں لکھا ہوا ہے یہ اس تھانی ابھی ہندی میں ہی لکھا گیا ہے اس پر یہ لکھا گیا ہے کہ آگا میں جو چھتیز گھڑ ابھی ویدان سوا چناؤں ہونے والے ہیں یہاں پر اس چناؤں کو بحثکار کرنے کے بعد یہ اس علاقے میں لکھی گئی ہے اس کا اثر یہاں پر آگے آنے آلے دنوں میں گراملوں میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دو جا چھتیز گھڑ میں جو چناؤں ہوئے تھے تو اس سمید بھی نقصیوں نے اس طرح کی چتاؤں نہیں جاری کی تھی اور اس سمید پھر یہ اس علاقے میں لوگ اپنے گھروں سے باہر لکھل کرنی آئے تھا اور نہیں مددان کیے تھے کونڈرے میں ہم ہیں کونڈرے کے پاس کا علاقہ ہے کون سا والا علاقہ آئے گا کونڈرے میں ہیں ہم اور آگے ہم پرما پارک یہ اور بڑھ رہے ہیں اس بیچ میں جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پیڑ پر یہاں پر 15 سالوں نے کیا یہاں ووٹنگ ہوئی ہے 15 سالوں میں یہاں ووٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ ہمیسا یہ مددان کا بحثکار یہاں پر کرتے ہیں نقص لی جس کا اثر دیکھتا ہے دو جار آٹ کے چناؤں دو جار تیرہ کے چناؤں میں یہ مددان نہیں ہوئے اب ہم ذرا آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرا دوسرا پیڑ یہ دیکھیں آپ کو چاروں طرف یہاں پر چتابنیاں نظر آئیں گی اور ایک اور چتابنی یہاں پر آت مہتیاں نہیں اپنے حق اور عدکار پانے کے لیے ہتیار بن لڑائی ہی ایک ماتر راستہ ہے سنسادیہ ودھان صبح اور یہ سب تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں دربا ڈیویجن کمیٹی یہ آپ دیکھیں معوادیوں کی چتابنی اور اس بیچ میں چناؤں کتنا مشکل پرستیتیاں اس وقت سکمہ میں بنی ہوئی ہیں یا پورے بستر میں بنی ہوئی ہیں